اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ انمزل فکر اور میں ہوں آمنہ کٹانا ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں آخاز میں آپ کو بتائیں کہ دہشتگردوں کا ڈیرہ اسماعیل خان میں حملہ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی میں مچبوئی طور پر ستائیس دہشتگرد جہنم واصل ہو گئے دربان چیک پوسٹ پر خودکش حملے میں امارت گرنے سے تائیس سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے جبکہ کلاچی میں دہشتگردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے دو سیکیورٹی اہلکار جامعہ شہادت موش کر گئے اسماعیل خان پر دہشتگردوں کا بزدلانہ وار بہادر سیکیورٹی اہلکاروں کی بھرپور جوابی کاروائی ستائیس دہشتگرد جہنم واصل کر دیئے آئی ایس پی آر کے مطابق چھے دہشتگردوں نے بارود سے بھری گاڑی دربان چیک پوسٹ سے ٹکرا دی حملے کے بعد بمبار نے بھی خود کو اڑا دیا دھماغوں میں امارت گرنے سے تائیس سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے سیکیورٹی فورسز کا درہ زندہ میں بھرپور انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کے ٹھکانے تباہ کر دیئے گئے کاروائی میں سترہ دہشتگرد مارے گئے کلاچی میں بھی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں چار دہشتگردوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا دو سیکیورٹی اہلکار بہتدوری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ٹی ٹی پی اور دیگر دہشتگرد تنظیموں نے معصوم شہریوں کے خلاف بے شمار حملے کیے مسلح فوج دہشتگردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے مستعید ہے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان سمیت ملک بھر میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے گئے میاں والی چترال، ٹانک اور ولی تنگی کوئٹا میں دہشتگرد حملے ناکام بنائے گئے کاروائیوں میں ایک سو تیس سے زائد دہشتگردوں کو جہن میں مواصل کیا گیا مارے جانے والوں میں دہشتگرد کمانڈر عظیم اللہ غازی، فیصل، کفایت، سمی اللہ اور کمانڈر سلمان سمیت دیگر شامل ہیں دیائی خان میں دہشتگردوں کا وار صدر وزیراعظم سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے شدید مضمت کی شہدہ کے لوحکین سے ہمدردی کا اصحار کیا کہا کہ شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی بس دلانہ کاروائیوں سے سیکیورٹی فورسز کے خوصلے پست نہیں کیے جا سکتے دہشتگردوں کا دیائی خان میں دربان چیک پوسٹ پر حملہ صدر وزیراعظم سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کی مضمت جوانوں کی شہدت پر گہر دکھ اور افصوص کا اظہار کیا صدر عارف علوی نے کہا کہ شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی نکرہ وزیراعظم انوار علاق کاکر کا کہنا تھا کہ ایسی بس دلانہ کاروائیوں سے سیکیورٹی فورسز کے خوصلے پست نہیں کیے جا سکتے وزیراعظم کے معابن خصوصی طاہر اشرفی نے کہا کہ ریاست اور فوج کے ساتھ کھڑے ہیں دشمن کی سازشیں ہمیں تقسین نہیں کر سکیں گی برگیٹیر ریٹائر بابر علاودین نے بول نیو سے گفتگو میں کہا کہ آخری دہشتگرد کے خاتمے تک دہشتگردی کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی بڑی افیکٹیو کاروائی دہشتگردوں کے خلاف اتنی بڑی تداد میں دہشتگردوں کا مارے جانا اور انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کے ذریعے مارے جانا ایک بڑی بڑی کام جابیس سیکیورٹی فورسز کے لیے اور جب تک آخری دہشتگرد یہاں سے ختم نہیں ہو جاتا انشاءاللہ اس وقت تک ہم ان کیا پیچھا کرنا نہیں چھوڑیں گے نگرا وزیراعظم علا بلوچستان نے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا جان اچکزئی نے شہید سیکیورٹی علکاروں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی مولانا فضل الرحمن اور اعمل ولی خان نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے پاکستان کا آج کے دہشتگرد حملے کے تناظر میں افغان عبوری حکومت سے سخت احتجاج سیکیورٹی خارجہ نے افغان نازم العمور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا پاکستان نے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر دہشتگردانہ حملے کے تناظر میں سخت احتجاج ریکوڈ کرایا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملے کے ذمہ داری تحریک تالبان پاکستان سے وابستہ ایک دہشتگرد گروپ تحریک جہاد پاکستان نے قبول کی ہے پیسے چھے دن کام کرنے کے ملتے ہیں ساڑھے چار دن کے نہیں چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کا جسسس اجازل احسن کو سولہ نومبر کے خط کا جواب کہا آپ کا خط موصول ہونے پر انٹرکوم پر رابطے کی کوشش کی لیکن آپ دفتر سے لہور کے لیے نکل چکے تھے جوابی خط میں تنبیہ کی کہ جج کا سب سے پہلا کام عدالتی امور ہوتا ہے اسی کو مدر حضر رکھتے ہوئے کمیٹی کی پہلی میٹنگ جمعہ کو رکھی آپ کی درخواست پر جمعہ رات کو میٹنگ میری غلطی تھی آپ خط لکھنے کے بجائے کون بھی کر سکتے ہیں العزیزیہ ریفرنس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو بری کر دیا سزا کل ادم قرار دے دی گئی پروسیکیوٹر نے کہا کہ کیس مفروضے پر مبنی تھا عدالت نے ریمارک سیئے کہ مفروضے تو سزا نہیں ہو سکتی اسلامباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس واپس نیپ کورٹ کو بھیجنے کی اس صدعہ مسترد کر دی نواز شریف باعزت بری العزیزیہ ریفرنس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے اپیل منظور کر کے سزا کل ادم قرار دے دی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزے پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سماد کی فیصلہ محفوظ کیا گیا جو تھوڑی دیر بعد سنا دیا گیا دوران سماد نیپ پروسیکیوٹر نے کہا نواز شریف کے خلاف کیس واجد زیا کے مفروضے پر مبنی تھا عدالت نے کہا تو پھر مفروضے پر تو کبھی سزا نہیں ہوتی اسلامباد ہائی کورٹ نے العزیزیا ریفرنس واپس احتساب عدالت کو بھیجنے کی استعداد مسترد کر دی چھے جولائے دوہزار اٹھارہ کو اسلامباد کی احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں قائد نون لیگ نواز شریف کو گیارہ سال قید کی سزا سنائی تھی تین بار خود چوتھی بار بھائی کو وزیراعظم بنایا مگر ناکام رہے اب پانچویں مرتبہ پھر حکومت مانگ رہے ہیں بلاول بھٹو کی پھر شریف خاندان پر تنکی گجاوالا میں ورکس کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا نون لیگ پر فیصلہ چھوڑ دے تو الیکشن آٹھ فروری کو بھی نہ ہوتے کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی کو وزیراعظم بنا دے ہم الیکشن لڑیں گے مقابلہ کریں گے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے نون لیگ اور پی جائے ذاتی مقاصد کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے پھر آپ کے حق بنتا ہے کہ آپ سوال پوچھیں اس شخصے جو پہلی بار بن کے ناکام رہا دوسری بار بن کے ناکام رہا تیسری بار بن کے ناکام رہا چوتھی بار بھائی بنا کے ناکام رہا اب پانچویں بار بن کے کونسا تیر مارے گئے اگر ہمارے نون لیگ کے دوستوں پہ ہم فیصلہ چھوڑتے تو ضرور فیبری ایٹ پہ الیکشن تو نہ ہوتا ہم الیکشن لڑیں گے ہم مقابلہ کریں گے کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں ہمارے علاوہ دو سیاسی جماعتیں ہیں ایک آپ کا خان صاحب کا جماعت اور ایک میاز صاحب کا جماعت اور دونوں جو ہے ان کا خاص مقصد ہے یہ الیکشن لڑنے کا ذاتی مقصد ہے اس کا الیکشن لڑنے کا ایک نے اپنے آپ کو جیل سے نکالنا ہے تو دوسرا نے اپنے آپ کو جیل سے بچانا ہے بلاول راو انوار کی باتوں کا جواب تھے عابد شیر علی کی اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا بلاول سندھ میں دوسری جماعتوں کو لیول پرینگ فیل ملنے سے پریشان ہے بلاول بھٹو کے پاس دکھانے کو کوئی کارکردگی نہیں روایتی حریف ہے ہم نے ہمیشہ پاکستان پیٹس پارٹی کے خلاف الیکشن لڑن کڑا ہے بلاول بھٹو کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے کہ سندھ کی کارکردگی کوئی کبھی انہوں نے بات نہیں ابھی راو انوار کی باتیں سننے خود ہی تو بیان دیں اس کو اوپر کہ راو انوار کیا کہتے تھے ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں لیول پرینگ فیل جو سندھ میں دوسری جماعتوں کو پہلی مرتبہ مل رہا ہے تو تکلیف تو ان کو صرف یہی ہے کہ سندھ میں نون لیگ نے پاؤں جمائے ہیں سندھ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر نون لیگ چلیے تو ان کو تکلیف لیئی ہے تو لہذا اب سندھ میں سیلیکشن نہیں الیکشن ہوگا بلاول صاحب کو صرف الیکشن کا مسئلہ ہے اگر آپ اتنے بڑے ہیں اور اتنے اپنے کام کی ہیں تو میر بانی کر کے کچھ کارکردگی آپ دخائیں ایم کے براہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں متحدہ اپنا مواقف عدالت میں درست ثابت کر چکی ہے عدالت نے تین ہلکوں کی ہلکا بندیاں کل ادم قرار دے دی ہیں چیف الیکشن کمیشنر ہمارے دیگر شاہ مقدمات بھی دیکھیں بہت دیر آئے پتہ نہیں درست آئے نہیں آئے لیکن بہت ہی دیر سے آئے بھئی ہمیں اتنا کچھ کرنے کی ضرورت پڑھنی نہیں چاہیے تھی یہ تو ڈپارٹمنٹ کا ادارے کا اپنا میکنزم ہونا چاہیے تھا کہ اس کو ہم کیوں کر رہے ہیں ہم اس پاکستان کے اس بہت ہی گمبیر ترین الیکشن کو پہلے سے ڈائیلیوٹڈ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں ہمارے موقف کی تائید کی گئی ہے یہ جو ڈیلیمنٹیشن کا فیصلہ ہے تھا اس کو سیٹسائٹ کر دیا کل ادم کرا دے دیا ہے اور آرڈر یہ یہ ڈائریکشنز پاس ہو گئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو الیکشن کمیشنر کو کہ اٹھالیس گھنٹوں میں ایم کیم کی بات کو کے اوپر جو ان کی تجاویز ہیں اس کے اوپر نظر سانی کر کے فیصلہ دیا جائے اس ڈیلیمنٹیشن کو صحیح کیا جائے میں اس پہ عدالت کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں سپریم کورٹ نے ظلفکار علی بھٹو کی پانسے سے متعلق صدارتی ریفرنس میں نو عدالتی معابنین مقرر کر دیئے سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے گی حکم نامے میں لکھا کہ آخری بار ریفرنس دو ہزار بارہ میں سنا گیا بدقسمتی سے اس کے بعد زیرے التوا رہا جسٹس منصور علی شاہ نے رماغ سیئے کہ پانسی کا فیصلہ سپریم کورٹ سے برقرار رہا عدالت کا فیصلہ حتمی ہے جسے بدلہ نہیں جا سکتا بھٹو کی پانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں گیارہ سال بعد سماعت جسٹس ریٹائیڈ منظور ملک خاجہ حارس سلمان سفدر سمیت نو مارون مکرر جنوری کے دوسرے ہفتے سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا فیصلہ چیف جسٹس کی سربراہی میں نور اٹنی لارجر بینچ کے روبرو سماعت عدالت کی تمام کاروائی براہراست نشر کی گئی جسٹس منصور علی شاہ نے رماغ دیئے پانسی کا فیصلہ سپریم کورٹ سے برقرار رہا نظر سانی کی اپیل بھی مسترد ہوئی عدالت کا فیصلہ حتمی ہے جسے بدلہ نہیں جا سکتا عدالت نے حکم نامے میں لکھا آرٹیکل 186 کے تحت ریفرنس دائر کیا گیا آخری بار ریفرنس 2012 میں سنا گیا بدقسمتی سے اس کے بعد زیر التوارہ حکومت نے ریفرنس واپس لیا نہ ہی لینا چاہتی ہے حکم نامے کے مطابق ریفرنس کے قابل سماعت ہونے کے ساتھ کئی آئینی سوالات ہیں عدالت کو قانونی ماہرین کی معاونت درکار ہوگی چیف جسٹس نے کہا آئینی اور کرمینل معاملات پر بھی معاون مقرر کر دیتے ہیں احمد رضا قصوری نے رضا ربانی کو عدالتی معاون بنانے پر اعتراض کیا سماعت الیکشن کے بعد تک ملتوی کرنے کی بھی استعدا کی کہا یہ کیس الیکشن کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے چیف جسٹس نے مقالمہ کیا قصوری صاحب اس کے بعد بھی کئی ریفرنس آئے اس وقت بھی الیکشن معاملات تھے مگر وہ ریفرنس سنے گئے اب یہ ریفرنس دیر آئے درست آئے پر ہے پی ٹی آئی میں پانچ سال بات جو انٹرہ پارٹی الیکشن کروائے وہ ہماری نظر میں درست نہیں چیف الیکشن کمیشن کے اہم ریمارکس انٹرہ پارٹی الیکشن کے خلاف ترخواستوں پر سماعت چودہ دسمبر تک ملتوی کر دی گئے آلندہ سماعت پر تمام درخواست گزاروں کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئے ہیں پی ٹی آئی پانچ سال میں انٹرہ پارٹی انتخابات نہیں کرا سکی پانچ سال بعد جو انٹرہ پارٹی الیکشن کروائے وہ ہماری نظر میں درست نہیں انٹرہ پارٹی الیکشن کیس میں چیف الیکشن کمیشن کے اہم ریمارکس درخواستوں پر سماعت چودہ جسمبر تک ملتوی آلندہ سماعت پر درخواست گزاروں کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی پانچ رکنی کمیشن کے روبرو درخواست پر سماعت اکبر اسبابر سمیت چودہ درخواست گزار الیکشن کمیشن میں پیش پی ٹی آئی وکیل نے جلد فیصلے کی استعداہ کی چیف الیکشن کمیشنر نے مقالمہ کیا اپنی غلطیاں الیکشن کمیشن کے خاتے میں ڈالنا درست نہیں اس کے باوجود پی ٹی آئی کو انٹرہ پارٹی الیکشن کروانے کا موقع دیا ڈی جی لوگ الیکشن کمیشن نے کہا الیکشن ایکٹ کہتا ہے سات روز میں انٹرہ پارٹی انتخابات کی تفصیلات جمع کرائی جائیں نیب کا شہباز شریف پر سرکاری خزانے میں ہیر پھیر سے گندہ نالا بنا کر شگر ملز کو فائدہ پہنچانے کا الزام شہباز شریف کہتے ہیں کہ گندہ نالا مقامی ایم پی اے کے درخواست پر پورے علاقے کیلئے بنایا گیا نیب ریفرنس سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کیلئے دائر کیا گیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر ملز ریفرنس شہباز شریف کی جگہ ان کے پلیجر انوار حسین حاضری کے لئے پیش ہوئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ریفرنس پر دوبارہ کاروائی شروع ہو گئی شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر سرکاری خزانے سے گندہ نالا بنانے کا الزام ہے نیب ریفرنس کے مطابق گندہ نالا رمضان شگر ملز کو فائدہ پہنچانے کے لئے بنایا گیا جبکہ دوسری جانب شہباز شریف کا موقف ہے کہ گندہ نالا مقامی ایم پی اے کی درخواست پر پورے علاقے کے لئے بنایا گیا نیب ریفرنس سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لئے دائر کیا گیا اعتصاب عدالت نے رمضان شگر ملز ریفرنس پر مزید سماعت بارہ جنوری تک ملتوی کر دی شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست دائر کر رکھی ہے جہاں فیصلے لینے والے مجرم ہیں وہاں دباؤ میں فیصلے دینے والے بھی مجرم ہیں جعوید لطیف کی اسلامات ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو یہ ہم زیادہ سختی سے قائم ہیں کہ نسب صدی کے بعد بھٹو کیس اٹھانا پڑا قوم کو یہ حقائق معلوم ہو تو آئند انتخابات میں بہتر قیادت منتخب کر سکیں گے ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا جہاں فیصلے لینے والے مجرم ہیں فیصلے دینے والے بھی اس سے بڑے مجرم ہیں جو دباؤ میں آ کر فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلہ ظلفتاری بھٹو کے لیے ہو وہ بھی دباؤ میں غلط ہے وہ نواز شریف کے مطلق دباؤ میں فیصلہ ہو تو وہ بھی غلط ہے جو نائنصافی پر مبنیت سلسل ہے پچھلے کچھ سالوں میں یہ کسی جگہ پھر بریک نہیں ہوگا اور پاکستان اس کو بریک کیے بغیر آگے بھڑ نہیں سکتا یہ پاکستان کے لیے ہم بات کر رہے ہیں یہ قوم کے لیے بات کر رہے ہیں یہ آنے والے وقتوں کے لیے بات کر رہے ہیں یہ ان اداروں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں وئی ووٹ کو عزت دو پہ ہم زیادہ آج اور سختی سے قائم ہیں اس لیے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں نس صدی کے بعد نس صدی کے بعد اداروں کو جو ایڈیس پر پڑا کیس چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے جسس مظاہر نقفی کے خلاف شکایت پر جوڈیشل کاؤنسل اجلاس سلب کر لیا اجلاس چودہ دسمبر دن دھائی بدے سپریم کورٹ میں ہوگا سپریم جوڈیشل کاؤنسل جسس مظاہر نقفی کو دو شوک آنس نوٹس چاری کر چکی ہے کسی کو فوجی عدالتوں یا نو مائے کے حوالے سے ابحام پھلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیراسم کے معاونے خصوصی علامہ طاہر شرفی کی نیوز کانفرنس انہوں نے کہا کہ نو مائے کے واقعے اور فوجی عدالتوں بارے بحام پھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر فوجی عدالتوں اور نو مائے کے معاملات کے حوالے سے ملک میں ایک کنفیئن پھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم بڑے واضح ہیں کہ نو مائے کے جو مجرمان ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے پاکستان کے سلامتی کے اداروں پہ حملہ کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے اور اس حوالے سے کوئی کنفیئن کہیں نہیں ہونی چاہیے اور نہ کسی کو کنفیئن پیدا کرنے دی جائے گی کراچی میں پولس مقابلے کے دوران فائرنگ کے زد میں آ کر جان بھاک ہونے والے دو بچوں کی ماں کو سپردے خاک کر دیا گیا پولس نے مقتولہ کی ہلاکت کا مقدمہ درج کر لیا ہے مقتولہ کی شوہر نے یہ واقعی میں ملوث پولس اہلکاروں کو معاف کر دیا ہے مزید تفصیلات خورم گلزار کی اس رپورٹ میں دیکھئے نیو کراچی اللہ والی کے قریب مبینہ پولس مقابلے کے دوران فائرنگ کی زد میں آ کر بائیس سالہ حمیدہ نامی خاتون جان بھاک ہوئی جس کی لاش کو اباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا پولس حکام کا دعویٰ ہے کہ شاہین فورس کے اہلکاروں کا ڈاکوں سے مقابلہ ہوا اس دوران شوہر اور کمسن بچے کے ہمرا موٹسائیکل پر سوار خاتون زد میں آ کر جان بھاک ہوئی پولس نے ایک مبینہ ڈاکوں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا جبکہ مقتولہ کے شوہر نے الزام آئیت کیا ہے کہ اس کی بیوی کو پولس اہلکار کی گولی لگی تولہ کی ماں جوان بیٹی کی ہلاکت پر شدد غمسن نڈھال ہے گولی مار دیا میرے بچی ہوں وہی شہید ہو گئی بلال کالونی پولیس نے خاتون حمیدہ کے قتل کا مقدمہ مقتولہ کے شوہر رفیق کی مدیت میں قتل بل سبب کے تحت درج کیا مقتولہ حمیدہ کی نماز جنازہ نیو کراچی سیکٹر فائیو ڈی میں ادا کی گئی خورم گلزار بول نیوز کراچی کراچی کے راشد منحاس روڈ پر آر جے مول میں آتزدگی پر پولس نے تحقیقاتی ریپورٹ مرتب کر لی ہے جس میں نقصان کی ذمہ داری بلڈنگ کے مالک انتظامیاں اور اے اینڈ آئی فاؤنڈیشن پر آئید کی گئی ہے اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی سفارش بھی کی گئی ہے ایک انتظامیاں ذمہ دار قرار راشد منحاس روڈ آر جے مول میں آتزدگی پر تحقیقاتی ریپورٹ تیار ریپورٹ میں انکشافات پر سے حقائق پیش کر دی گئے کہا گیا کہ آر جے مول میں بجلی کی تاریں سپاک کرنے سے آگ لگی ناکس الیکٹریکل اور فالس سیلنگ تنصیبات سے آگ پھیلی آگ بجانے والے آلات نہ ہونے کے باعث زیادہ نقصان ہوا ریپورٹ کے مطابق بلڈر نے امارت کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ بھی حاصل نہیں کیا تھا ریپورٹ ڈی آئی جی ایسٹ کی سربراہی میں چار رکنی کمیٹی نے تحقیقات کی پاور ڈیویجن نے لاکھوں بجلی سارفین کی زائد بلنگ کا اعتراف کر لیا نیپرا کی ابتدائی ریپورٹ میں لکھا گیا کہ خراب میٹرز کے باعث سارفین کے سلاپ تدبیل ہوئے جولائی میں پنتالیس لاکھ سے زائد بجلی سارفین کو اکتیس دن سے زائد کے بل بھیجے گئے پاور ڈیویجن نے اعتراف کر لیا نیپرا کی تحقیقاتی ریپورٹ میں زائد بلنگ، خراب میٹرز اور سارفین کے سلاپ تبدیل ہونے کا اعتراف کیا گیا لکھا گیا جولائی میں پنتالیس لاکھ انتالیس ہزار سات سو سترہ سارفین کو زیادہ دن کے بلز بھیجے گئے سلاپ کی تبدیلی سے آٹھ لاکھ چھالیس ہزار چھ سو اٹھ سٹھ سارفین متاثر ہوئے جولائے میں ایک لاکھ اٹھانوے ہزار ایک سو چھہسٹھ سارفین پروٹیکٹڈ سے نون پروٹیکٹڈ میں چلے گئے گیارہ ہزار دو سو چھہتر لائف لائن سے نون لائف لائن میں چلے گئے اگست میں پچپن لاکھ چوہتر ہزار دو سو پچھہتر سارفین کو زیادہ دن کے بلز بھیجے گئے سلاپ کی تبدیلی سے آٹھ لاکھ پچھس ہزار پانچ سو باست سارفین متاثر ہوئے پاور ڈیویجن نے نیپرا تحقیقاتی رپورٹ کے آداد و شمار کو مبالغہ قرار دیا ہے پاور ڈیویجن نے نیپرا ٹیم کے طریقہ کار کو غلط اور غیر موثر قرار دی دیا سوئی نوردرن کے بعد سوئی صدرن نے بھی گیس کی قیمت میں اضافہ کا مطالبہ کیا ہے سوئی صدرن نے گیس کی قیمت میں یکم جولائی سے دو سو چھبیس روپے فی ایم ایم بی ٹی جو اضافہ مانگ لیا خاد مافیا کو چوبیس گھنٹے کی محلت تھیوریا خاد کا مصنوعی بہران پیدا کیا جا رہا ہے سختی سے نمٹا جائے گا نگرہ وزیر داخلہ صرف وراز بکٹی کی دیگر وزراء کے حمران نیوز کانفرنس وزیر اطلاعات مرتزا سولنگی نے کہا کہ کسانوں کے لیے خاد کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے تائمیوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے دوبارہ سے خاد کی ایک ہورڈنگ سٹارٹ کر دیا اس مافیا نے دوبارہ سے اس کو ہورڈ کرنا شروع کر دیا اور دوبارہ سے وہ ان کو ڈمپ کرنا شروع کر دیا اپنے بڑے بڑے گوداموں میں ایک بار پھر سے ایک شوٹیج جو کریئیٹ کی گئی اور اس کے بعد اس کی پرائس ہائک ہوئی اور اس کے لیے جو صدباب ہے تباہ چیف سیکیٹریز کو آئی جی پولیس کو ایڈوشیٹیف مییز لینے کا حکم دیا گیا ہے جتنے بھی یہ مافیاز ہیں جو خاد کی ہورڈنگ کر رہے ہیں جو یہ شوٹیج کریئیٹ کی مارکٹ میں ان کے خلاف ہم ہارڈلی آئیں گے ہارڈن ایکشن ہوگا ہمارا یوریا کی امپورٹ آلریڈی ہو گئی ہے ہمارے ملک میں جتنے پلانٹس ہیں ان میں سے جنرلی سردیوں کے اندر چونکہ گیس کی کمی ہوتی ہے تو کچھ پلانٹس ہمیں ماضی میں بند کرنے پڑتے تھے اس سال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی پلانٹ بند نہیں ہوگا پوری سردیوں میں پوری ونٹرز میں تمام پلانٹ چلیں گے فل کیپیسٹی پہ تاکہ لوکل پروڈکشن میکسیمم پوٹنچل پر ہو اپنی حج ترخواستوں کی وصولی کی مدت میں دس روز کی توسیق آئلان کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر مصبی امور انیق احمد کہتے ہیں کہ حج پیکج ایک لاکھ روپے کم کرنے کے باوجود ترخواستوں کی کم وصولی باعث حیرت ہے ملک معاشی حالات کے سبب کم حج ترخواستیں جمع کروائے گئیں اللہ تعالی ہم اس کی مدت دس دن بڑھا رہے ہیں دونوں کی ریگولر اسکیم کی بھی اور اسپانسر کی بھی حج پیکج ایک لاکھ کم ہوا آپ اور ہم جانتے ہیں اس کے باوجود اپلیکیشنز کم آئیں حیرانی کی بات ہے لیکن جو ملک معاشی حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے انس ٹاؤن میں کھیلے گئے پہلے خواتین ون ڈے انٹرنیشنل میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 131 رنز سے شکست دی نیوزی لینڈ کی طرف سے سوزی بیٹس اور پاکستان کی طرف سے صدرہ امین کی سینچری آنمائی رہی سوزی بیٹس کو فلئر آف دی میچ قرار دے دیا گیا صدرہ امین نے امدہ بیٹنگ کرتے ہوئے گیارہ چوکوں کی مدد سے 105 رنز سکور کیے یہ ان کی ون ڈے انٹرنیشنل میں چوتھی سینچری ہے ان دونوں کے بعد دیگر بیٹر قابل ذکر کارکردگی نہ دکھا سکیں دونوں ٹیمز کے درمیان اگلے دو ون ڈے انٹرنیشنل 15 اور 18 دسمبر کو کرائیس چرچ میں کھیلے جائیں گے یہ ون ڈے سیریز آئی سی سی ویمنز چیمپینشپ کا حصہ ہے قومی اپنر فخر زمان نے شاہین شاہ افریدی کو بے خوف کپتان قرار دے دیا ایک انٹرویو میں فخر زمان بولے شاہین افریدی کی کپتانی میں فائٹنگ سپرٹ ہے وہ پی ایس ایل میں کپتان بنے تو ٹیم کو ٹائٹل جتوا کر مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو غلط ثابت کر دیا ہر میش کے ساتھ ان کی قیادت میں بہتری نظر آئی دعا ہے کہ انہیں جو ٹیم ملے اس میں فٹنس کے مسائل نہ ہوں دورہ نیزی لینڈ سے مطالق فخر زمان نے کہا کہ ہم نے اتنی زیادہ کرکٹ کھیلی کہ پرفارم اچھی ہو تو اب کنڈیشن سے زیادہ فرق نہیں پڑتا اچھا کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے فخر زمان نے کہا کہ چھکے صرف مضبور جسامت سے نہیں لگتے اگر بے خوف انداز سے کھیلے اور بیٹ کا سونگ تیز ہو تو کوئی بھی چھکا لگا سکتا ہے اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے